تونی اپنے شور کالکہوے اور ساس ٹنٹنی کے ساتھ رہتی تھی کالکہوہ بہت زیادہ نشاہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے پھپڑے ختم ہو جاتے ہیں ڈاکڈر نے بھی کالکہوے کو جواب دے دیا تھا ارے باگیوان تاٹر کیا کہتے ہیں کیا کوئی امید ہے نیرے بچنے کی مجھے تو نہیں لگتا میں بچوں گا تم پرشان رہو اللہ سب چھک کرے گا ڈاکڈر نے پوری کو سکھا رہے ہیں تم جار چھک ہو جاؤ گے تونی کالکہوے کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے لیکن وہ دل ہی دل میں بہت پرشان ہوتی ہے کچھ دن کے بعد کالکہوے کا انتقال ہو جاتا ہے کچھ دن تو تونی اور اس کی ساتھ گزارہ کر لیتی ہیں لیکن اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں بلاخر تونی اور اس کی ساتھ فاکم کا شکار ہو جاتی ہیں بھوک سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے تونی بیٹا کچھ کھانے کو لے ہو میں نے تین دیشے کچھ نہیں کھایا ہرماں میں بھی بہت پکے ہوں میں نے تین دیشے کچھ نہیں کھایا تونی بیٹا کوئی کام بھی ڈھونڈو تم تو جوان ہو تم کو کام بھی مل جائے گا ماں کام کاشے ملے گا ہم کو تو کچھ کرنا بھی نہیں آتا ہمیں کام کام دے گا آخر کار تونی اور اس کی ساتھ مجبور ہو کر گلی گلی بھیگ مانگنا شروع کر جاتی ہیں کچھ دن تو گزارہ ہو جاتا ہے کبھی ایک پرندے کے گھر کے بار آواز لگاتی ہیں اور کبھی دوسرے کے اس طرح وہ اپنے لیے کچھ کھانا اگٹھا کر لیتے ہیں بھیگ مانگنے کے بعد وہ آلسی اور سوست ہو جاتی ہیں تونی بیٹا آج میرے تبید کچھ ٹھیک نہیں تم اکیلے ہی جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے آو اچھ ماں میں آج اکیلے ہی جاتے ہوں تونی ایک دن تو اکیلے بھیگ مانگنے کو چلی جاتی ہے لیکن دوسرے دن تونی بھی سوستی کرنا شروع کر گاتی ہے ماں آج میرے تبید بہت قراب ہے تونی اپنی ساس کو کہتی ہے تونی کی ساس اس سے بھی زیادہ سوست ہو جاتی ہے وہ جانے سے انکار کر دیتی ہے ادھر تونی بھی رد کرتی ہے کہ وہ آج نہیں جائے گی ارے ماں یہ تو مزخ ہے میں رول دو بیگ مانگن کا چھت گئی ہوں میں نہیں جاؤں گی آج مجھ پر کون سا عشان کرتی ہو سارا خانہ اُدھ ہی کھا جاتی ہو مجھے تو بس دونے والے ہی دیتی ہو اچھا میں کھا جاتی ہوں لارا خانہ پھر آج پتہ چل جاتا ہے کھو جو دکھاتا ہے میں تو ہر بھی نہیں جاؤں گی تمہیں دونے والے کھانے ہیں تو خود ہی لے آؤ تونی اور اس کے ساس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اتنے میں اکرمان توتے کا وہاں سے گزر ہوتا ہے وہ ان کی اونچی اونچی آواز کو سن لیتا ہے اور ان کے پاس چلا آتا ہے ارے تم دونوں کیوں لڑ رہی ہو ارے چچا میرے ساس ایک تو میرے ساتھ بھی ایک مانگنے کو نہیں جاتی اور دوسرا مجھے برا ملاک کرتی ہیں میرا ملاک کرتی ہیں بھیگ تم لوگ بھی کب سے مانگنا شروع ہو گئے اکرمان چچا جب شکالے کا وجی کا انتکال ہوئے ہے ہم روڈ پر آ گئے مجبور میں بھیگ نہ مانگے تو کیا کرے اچھا تو یہ بات ہے تم ایک تو آج کے بعد بھیگ نہیں مانگو گی دوسرا اس لڑائی کو ختم کرو میں اپنے مالک سے کچھ کہہ کر تم دون لوگ کے کام کا بندباس کرتا ہوں بھیگ مانگ مانگ کر تم لوگ نکمے اور کامچور ہو گئے ہو اتنا کہہ کر اکرمان توتہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسرے دن اکرمان توتہ ان کے پاس واپس آتا ہے چچا ہمارے کام کے بارے میں ہمارے مالک کیا کرتے ہیں بیٹا تم لوگ تیاری کر لو ویسے بھی آج ہمارے گھر میں کام کرنے والی چھوڑ کر چلی گئی ہے اس سے بڑھ کر تم کو چانس نہیں ملے گا سچا اب کر کریں میں گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں اور میری شاہد بھی میری شاہد چلنے کو تیار ہے ہاں بیٹا تم سچ کہتی ہو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اگر مانت ہوتا تونی اور اس کی ساس کو اپنے ساتھ لے آتا ہے اس کا مالک ان کے کام کو چیک کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور ان کو کام پر رکھ لیتا ہے اس طرح دونوں کو روزگار مل جاتا ہے تونی اور اس کی ساس تون تونی میند کر کے رزق حلال کمانا شروع کر دیتی ہیں اور بھیگ جیسی بری عادت سے ان کو نجات مل جاتی ہے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں بھیگ کسی صورت بھی نہ مانگیں بلکہ محنت سے رزق حلال کی تلاش جاری رکھیں کیونکہ میند میں برکت ہے سیستیارا سیستیارا سلام موسیقی